اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو پارٹ 3 آف ایکسپوزنگ شاندار موبائل شاندار موبائل کو آپ بہتر جانتے ہوں گے جو جیلر میں شاندار چوپ میں بیٹھے ہوں میں آج کل ان کی کافی ویڈیوز آ رہی ہیں پسیلی وہ دس ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں ان کے جس میں وہ ہونڈا 1 تو 5 کے گیووئے کی بات کر رہے ہیں ہر میں اس گیووئے کی بات بالکل نہیں کروں گا اپنی ویڈیو میں میں نے پیچھے تقریباً دو پارٹس اپلوڈ کی ہیں جس میں میں نے ان کو ایکسپوز کیا انہوں نے میرے ساتھ کچھ سکیم کیا تھا تو میں نے اس کے پر دو پارٹس رہے تھے جس میں مجھے کافی اچھا رسپانس ملا لوگوں نے کافی کمنٹس کی ہے کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور کافی لوگوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا اپنے کمنٹ باکس پہ تو میں نے آپ پہ وہی ویڈیو کے کمنٹس کھول رکھے ہیں جو میری لارچ ایکسپوزنگ ویڈیو تھی تو یہ میرا پارٹس ری ہے اور اس پارٹس ری میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ شاندار موبائل والے کیسے لوگوں کو چونہ لگاتے ہیں کیسے لوگوں کے ساتھ سکیم کرتے ہیں میرے کمنٹ باکس میں کافی لوگوں نے ایسے کمنٹس کی ہیں جن کو دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی جو بنیاد ہے بزنس کی وہ ٹوٹل فرال پر چل رہی ہے انہوں نے میرے ساتھ فیفٹین پرو میکس کا کیا تھا سکین اور میں نے اس کی پروپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے میرے چینل پر اپلوڈیٹا ہے اس کا میں لنک دسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے لازم سے وہ بھی چیک کر لینا اور یہاں پہ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ ویوز دینے والا کوئی چکن نہیں ہے اور اگر کسی نے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل پر تو یائب کر سکتا ہے آپ لوگ یہ سوچ جانتے ہیں کہ میں بار بار ان کے پر ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ لوگ مجھے ویوز دیں زیادہ سے زیادہ یا میں بیسی کے لیے لوگوں تک سچا ہی پہنچانے کوشش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے کمنٹ کیا ہے یوزر بی بی وان اچھا اس پر نام نہیں لکھا ہو اچھا دیکھا جی یار میں نے بھی تیرا پرو میکس لیا لیا تھا باکس پیک بٹ میں نے گھر آکے چیک کیا تو میرے موبائل کا باکس تین دن پہلے ہی اوپن تھا اور ویڈی بھی تین دن پہلے کی تھی بلکل سچ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا فراڈی ہے میں سپیشل سیالکورٹ سے جیلگ گیا تھا دیکھو جی بھائی سیالکورٹ سے گیا تھا اور میں کو جرخان سے گیا تھا جیلگ اور کافی کمنٹ ایسے بھی تھے جس میں لوگ بتا رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جیلگ والا کوئی بندہ بھی ڈیل نہیں کرتا لوگ ان کے پاس دور سے آتے ہیں اور دور سے لوگ کیوں آتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو پرموٹ کی ہے ہم لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ زیادہ فمس ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ ان کو لائکس دیکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں ایسی میں بھی دیکھو اور میں بھی ایک سمجھدار میں بھی فونوں کی پہچان رکھنے والا ہوں لیکن پھر بھی میں ان کے فراؤڈ میں بھس گیا تھا تو ذریبات ہے پھر باقی دنیا جو سادھی ہے وہ تو ڈیلی کے تقریباً بیس پچیس بقریب سال ہوتے ہوں گے میں نے کچھ کمنٹس پن کی ہیں جو سپیشل کمنٹس ہیں میں بس ان کی بات کروں گا ویڈیو میں کافی سارے کمنٹس ہیں میں بہت زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کروں گا چھوٹی سی ویڈیو بنائیں گے پھر پھر آپ کو سارے کمنٹس پڑھ کے سناتا ہوں جو میں نے پن کی ہیں جو مجھے اچھے لگے ہیں حسنا یہاں پہ عمر خاروق صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے بھی آن لائن آرڈر کیا تھا دو لاکھ چالیس ہزار کا انہوں نے نہ وہ کلر بیجا نہ میمری باکس بھی اوپن تھا بعد میں یہ لوگ کال بھی نہیں اٹھاتے اور بلوگ کر دیں گے آگے سے پھر وہاں جانا پڑا جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے اسے پوچھا کہ وہاں جا کے کچھ فائدہ ہوا تو انہوں نے کوئی ریبائی نہیں کیا ہے اگر آپ لوگ کے ساتھ یہ سکین کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کی بلکل بات نہیں سنیں گے اور آپ کو اگنور کریں گے کتوں کی طرح ضلیل کریں گے بھئی بندہ بیٹھا رہے اور تین جار گھنٹے بیٹھ کے ویٹ کر کر کے بھئی پیسے نہیں آیا یہ ہے وہ آپ کا مبائل بھی نہیں ہمیں رکھ سکتے یہ ایک ٹوٹی کریں گے اگر آپ نے دو لکھ چیلیس آر کا فون لیا تو آپ کو مشکل سے ایک لاکھ سی آر دیں گے واپس پر گئیں گے یہی ہے فون اور یہ ہے اور آپ رکھے اس کو جائیں گے ٹھیک ہے سائم حسن خانسر کرتا ہے بھائی میرے ساتھ بھی فراڈ کیا انہوں نے میں نے باکس پیکس پندرہ پرو میکس لیا بڑت مجھے ایکٹیو موبائل دیا انہوں نے کیبل بھی نان جنون تھی آئی فون فیفٹی ایک پرو میکس کی جو کیبل ہے میں نے اس کا ریٹ پاک کیا ہے اس کا ریٹ ہے جی بارہ آزار روپے پاکستان میں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ فون کو بھی ملک کے دو نمبر فون ٹیک کر دیتے ہیں اور دو نمبر کیبل دالتے ہیں ابھی چار سو روپے والی اور لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں اور اوریجنل کیبل کو علاقہ سے سیل کر دیتے ہیں ادھا جی ایک کمنٹ ہے جی ہائی لائٹس ایٹین ٹوئنڈی ون کا جی بہت بڑے فروڈی ہیں میں نے سیمسنڈ ایس ایس ٹوئنڈی ون الٹرا لیا ہے ان سے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اس کی آئی می آئی بلوگ ہو گئی ہے کہ چوری کا فون ہے بغیرت بندہ ہے حرام زیادہ اب یہ صاحب رضا لے جی ایک بندے کو انہوں نے چوری کا فون پکڑا دیا اب یہ چوری کا فون خریدتے ہیں جس کا کوئی ریٹ نہیں ہوتا بسکلی ہوتا ہی ہے کہ فرس کوئی مرافون چوری ہوتا ہے اور اگر ایسے بندوں کے ہاتھ لگ گئے شانداروں وائل ڈائیب مانوں کے پاس تو وہ اس کا آئی می آئی نمبر چینج کرواہ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹریس نہیں ہو سکتا جب اسے اپ ڈیٹ کریں گے تو تب جا کے وہ اس کا آئی می آئی نمبر دوبارہ اوریجنال رونا واپس آئے گا اس سے پہلے نہیں آسکتا اس سے پہلے جو مرضی صحیح کرتا رہے ہیں شازیر خان صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو دوسرے کاموں میں لگا کر خود فائدہ اٹھائے جا رہے ہیں اور ریٹ بھی ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں ان کے بی سی یہ لوڑوں سے پیار کرتے پہنٹی کے میں کاپی دے رہے ہیں اس سے اچھا گٹر میں ڈالنے پیسے دیکھیں کہ یہ صاحب رہا ہے عوام کی طرف کہ ان سے کپی کی اتنی پرموشن کرتے ہیں آگی تھی ترکیش کاپی اور آگی تھی یہ اولی کاپی اس کوپی کو لوگ کہہ رہے ہیں جی اسے اچھا گٹر میں پہنٹے سزار میں پھینک دے اور کوپی نہ لے اتنی گھڑیا وہ کوپی ہے جو دنیال بٹ سب دیتے ہیں یہاں پہ جی ماریا نعیم صاحب فرما رہی ہے جی آپ کو فون تو ملا مجھے تو کچھ بھی نہیں اور پیسے بھی لے گے فروڈ سے مجھ سے دیکھیں یہ پیسے بھی لے گے موبائل میں نے دیا ان کو اور غیب ہو گئے اس کے بعد یہ بلوک کر رہتے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنی عوام ان کی اپنی ہے کہ اگر آپ روڑا ڈال ہوئے تو آپ کو چپڑیں مار کے بتا دیں گے امجد باجوا صاحب فرما رہے ہیں جی بھائی کوئی شک نہیں فروڈی بندے ہیں یہ ہمیں بھی سولہ وار کا چونہ لگایا ہم نے آئی فون سکس لیا تین سال پہلے تین سال پہلے آئی فون سکس کی کافی اچھی برت تھی کیونکہ اس میں یہ نیا نیا آیا تھا اچھا جی ابھی دکان سے باہر نکلے تو ٹچ خراب ہو گیا حساب جانے جی کیسے فون یہ رکھتے ہیں ابھی یہ شاپ سے باہر نکلے تو ٹچ خراب ہو گیا فون کا اچھا کہتے ہیں دو سال کی ورنٹی ہے فون ہمارا اگر خراب ہوا یہ جب دے رہے تھے فون اس کو تو دو سال کی ورنٹی بتا رہے تھے دو منٹ بعد ہی مکر گئے واو اور ان کے ابو کہتے ہیں مشین ہے خراب ہو جاتی وہ پہلی بار تھا اور ان کے دکان پر جانا چوہ رینگ نمبر کے ہیں امجد باجوہ صاحب نے آئی فون سکس لیا ان سے اور آئی فون سکس شاپ سے باہر جانے سے پہلی خراب ہو گیا اور جو انہوں نے دو سال کی ورنٹی دی تھی وہ دو منٹ بعد مکر گئے کہ مشین ہے خراب ہو جاتی یہ وہ مشین خراب نہیں ہوتی بھئی اگر آپ ایک نمبر مشین دو خراب مشینیں رہو گے تو وہ خراب ہی ہوگی اچھا ایک بھائی نے بہت اچھا کمیٹ کیا جی یہ بھائی نے بہت اچھا کمیٹ کیا جی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ جب فون لیتے ہو تو آئی فون 15 ایک ایسا لیٹس موڈل ہے جس کے آپ اب آب اوٹ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی آگے مدہ چل جاتا ہے کہ آپ کا فون پہلی بار کب یوز ہوا تھا اور اس کو کتنی بار یہ چارج کر سکے ہیں تو آپ لوگ سے چیک کر سکتے ہو بھائی نے بلکل ٹھیک کہیا جب آپ شاپ پہ جاتے ہو تو آپ ایک باکس اگر کھولتے ہو سیل خود دوڑتے ہو آپ بھی یہ باتیں ذہن میں نہیں جاتی ہیں وہ گھر آگے یہ باتیں یاد آتی ہیں تو میں تو آپ اس سے یہی کہوں گا کہ آپ کسی سے بھی اگر فون لیتے ہو باکس ٹیک تو ایک بار اب آب اوٹ میں جا کے اس کی سائیکل گاؤنٹ جہاں پہ چارجنگ شو کرتا ہے کہ کتنی بار چارج ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کا فرسٹ یوں اور ورینٹی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں سیٹنگز میں تو لازمی سے جب بھی آپ فون لیتے ہو تو چیک ہیا کریں اور میں تو آپ کو یہی سیجسٹ کروں گا کہ شاندار موبائل والوں سے کبھی بھی کسی بھی فون کی پرچیزنگ نہ کریں کیونکہ یہ دنیا جہان کے سب سے بڑے سکیمرز ہیں جیسے میری پچھلی وڈیو کا ٹائٹل تھا جی شاندار موبائل والے دنیا جہان کے سب سے بڑے سکیمرز ہیں سب سے بڑے فراڈی ہیں سب سے بڑے چور ہیں اچھا باقی بات دی جو یہ ون ٹو فائف گفٹ کر رہے ہیں ون ٹو فائف گفوئے کریں اپنے سبسکرائبر کو تو یار ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ یہ آپ کو ون ٹو فائف دیں یہ کیا کریں گے جی اپنے کسی کزن اپنے کسی دوست اپنے کسی شاپ کے جاندنے والے اپنے کسی بندے کو ون ٹو فائف دے دیں گے کیا آپ بتا وہ ہاف قیمت میں دیتے ہیں پیسوں کے بغیار یہ سودا کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑے سکیمرز ہیں اور یہ جو ہیں آپ اگر بات کریں جی جو گیو وے کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بتا جاتا ہوں جی زمزم الیکٹرونکس والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو فون پھینکتے ہیں ان کے پاس دو لکی کوئی کمی نہیں ہے اور وہ کھرے سودے کرتے ہیں زمزم والے ٹھیک ہے اگر وہ گیو وے کرے تو بندہ مان سکتا ہے لیکن یہ گیو وے کرے تو ہم کبھی بھی نہیں مان سکتے ہیں یہ باس اپنے یوریپ جانل کی پرموشن کے لیے یہ جس ڈرابیل لائیرمین ہوں نے باقی اگر آپ سے یہی برخواست کرتا ہوں کہ ان سے کبھی بھی ڈیل نہ کریں اور ان کے کمنٹ باکس میں جا کے ان کو ظلیب کیا کریں کہ آپ لوگ سکیمرز ہو آپ لوگ فراڈی ہو ہر یہ ویڈیو یہیں تک تھی اگر آپ کو میری کوئی بھی بات اچھی لگی یا سچی لگی تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا اور آج جو ہے میرے بیگراؤنڈ ہے یہ میرا اپنا کمرہ ہے مجھے اور کس بیگراؤنڈ اچھا نہیں ملا تو میں نے کہا یہیں پہ ویڈیو بنا لیتے ہیں کافی دنوں سے کچھ ویڈیو نہیں آئی ہر یہاں پہ کرتا ہم اس ویڈیو کو اندر ملتے ہیں جی نیکس چینل آر ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں کیپ سمائلن کیپ لیونگ شیری ہوئی لاف بیس